ہوسٹرلز کی جو آج کال سکینڈلز نکر رہے ہیں کیا یہ حقیقت ہیں؟ جی بلکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کو سننے میں بھی آ رہے ہیں اس کے لائف میں ایسا سچ میں ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو نشے پر لگایا جاتا ہے لگایا تو نہیں جاتا ایمن کر لگ جاتی ہیں جس بیٹھک میں بیٹھ ہو گئے نا وہی صحبت لوگ ہیں پیسٹرز کے ساتھ اس طرح کے فیرز ہو جاتی ہیں؟ بلکل ہو جاتے ہیں آپ کو اچھے نمبرز میں پاس کیا جائے گا اگر آپ ہماری ڈیمانڈ پر پورے اترتے ہو ہوسٹرلز ہوتے ہیں اس میں نشہ آتا کیسی ہے؟ کھانے کے ذریعے بھی آ جاتا ہے انہوں نے ان کو ڈیوٹی کا بتانے کی بجائے ان کو کلائنٹ کی آفر کی اس وقت میرے ساتھ ایک لڑکی مجود ہے جو کہ ہوسٹرلز ہے اور ہوسٹرلز میں آپ کو پتا ہے کہ جو جو سکینڈل نہیں کہہ رہی ہے باقی اس کی میں کہانی جانتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی سین ہوا تھا اس کی سسٹر کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہوا تھا لیکن اس نے وہ ہوسٹرل چھوڑ دی ہے یونیورسٹری گرل بھی ہے باقی جو کہانیاں میں نہیں کی زمانی جانتا ہوں نام کیا آپ کا؟ رابیہ نام ہے میرا رابیہ ہوسٹرلز کی جو آج کال سکینڈلز نکرے ہیں کیا یہ حقیقت ہے؟ سچ میں ایسا ہوتا ہوسٹرلز میں جی بلکل ایسا ہی ہے جیسا کہ آپ کو سننے میں بھی آ رہا اور دیکھنے میں بھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں ہوسٹرل لائف بہت ہی آزاد قسم کی لائف ہوتی ہے اور جب انسان ایک دم سے گھر سے نکلتا ہے تو وہ اس کو یہ چیزیں جنت لگتی ہیں اور جب وہ جنت میں گھچتی ہیں تو وہ جب پھر آگے کے آگے نکلتی ہیں پھر ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ ہم اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ وہ ایک سمجھ لیں کہ دوزخ سے نکل کے جنت میں آتی ہیں سوہانے سوہانے خواب وہ دیکھتی ہیں جب وہ دوسروں کو دیکھتی ہیں کہ اس کی ڈریسنگ ایسی ہے تو میں بھی ایسی رہوں یا اسی طرح کی ڈریسنگ کروں ایک اچھے اور قسم کے خواب دیکھنا شروع جاتی ہیں تو جب وہ ان خوابوں میں مقتلاع ہوتی ہیں تو ان کو یہ نہیں سمجھ میں آرہا ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں آپ بھی ہوسٹرلائف میرے ہی ہو کیا ہوسٹرلائف میں ایسا سچ میں ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو نشے پہ لگایا جاتا ہے لگایا تو نہیں جاتا لگ جاتی ہیں دیکھا دیکھی لگ جاتی ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ یہ کر رہی ہے اسے کچھ نہیں ہوا تو میں کر لوں گی تو مجھے کیا ہوگا اس کے گھر والے اسے کنٹرول نہیں کر سکے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا تو مجھے بھی کوئی نقصان نہیں ہوگا تو وہ دیکھا دیکھی میں سب کچھ ہوتا ہے اگر ایک طلاب ہے طلاب میں نو مچھلیاں اچھی ہیں تو ایک گندی نکل ہے تو سارا طلاب گندہ ہو جاتا ہے یہی چیز ہے کہ اب اگر ایک بندہ غلط ہے وہ کہتے ہیں نا جس بیٹھک میں بیٹھ ہو گے نا وہ ہی صحبت لوگے وہ روح میں دس لڑکی آنگی وہ ایک لڑکی گندے نکل گا جو اس نے سب کو خراب کر دینا محول ایک کا خراب ہوگا وہ تو وہ پورے ہوسٹل کا محول خراب ہوگا بہاولپور یونیورسٹری اسلامی کا بھی آپ نے سنا حضور کے بھی سکینڈل سے نکلی ہیں یا باقی جتنے بھی یونیورسٹریز ہیں پورفیسرز کے ساتھ اس طرح کے فیرز ہو جاتے ہیں یا بھی یونیورسٹری پڑتی ہو نا آپ کو بتا ہوگا ہو جاتے ہیں بلکل ہو جاتے ہیں کیا لالچ ہوتی ہے اس ساتھ جس کو باپ کا درجہ دیا جاتا ہے جس کو ماں کا درجہ دیا جاتا ہے استاد ماں کے برابر ہوتا ہے باپ کے برابر ہوتا ہے اگر وہ سمجھے تو دوسری بات یہ کہ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے اس لالچ میں کیا جاتا ہے کہ جو ہمارے پرنسیبلز اور ٹیچرز جو نظر آتے ہیں وہ بیک میں ایسے نہیں ہوتے لڑکیوں کو لڑکوں کو اس چیز کا جھانسہ دیا جاتا ہے کہ آپ کو اچھے مارکس میں اچھے نمبرز میں آپ کو ہم پاس کر دیں گے آپ کی کلاس میں ایک اچھی ریپوٹیشن ہوگی آپ کو اچھے نمبرز میں پاس کیا جائے گا اگر آپ ہماری ڈیمانڈ پر پورے اترتے ہو تو اس لالچ میں آکے انسان وہ لڑکی وہ سب کچھ کر جاتی ہے جو کہ اسے نہیں کرنا چاہیے صرف وہ نمبروں کے لالچ میں تو اس طرح جو ہوسٹرلز ہوتے ہیں اس میں نشاہ آتا کیسے ہے اس طرح آسان تو نہیں ہوتا کیونکہ وارڈنز بھی موجود ہوتی ہیں نشاہ اس طرح سے آتا ہے کہ اب دیکھیں جیسے ہم کھانا مگواتے ہیں کھانے کے ذریعے بھی آ جاتا ہے پارسلز آتے ہیں جیسے کہ ڈریس آ گیا ہمارے کپڑے آ گئے اس طرح کی آن لائن شاپنگ ہوتی رہتی ہے تو اس پارسلز میں بھی ایسا بہت کچھ آتا ہے اس طرح دکھا دیا جاتا ہے پارسلز سمجھتے ہیں لیکن اندر کچھ اور ہوتا ہے ہوسٹرز کے اندر اجازت ہوتی ہے نشاہ کرنے کی پکڑی نہیں جاتی ایسا ہوتا ہے کہ جو ہوسٹرل وارڈن ہوتی ہیں ان کے موجودگی میں یہ کام نہیں ہوتا ان کی موجودگی میں یہ کام نہیں ہوتا کچھ ہوسٹرل وارڈن ہے وہ بھی تو مروفیس ہوتی ہیں کچھ ہوتی ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے کھانے پینے کا لالچ ہوتا ہے اور کچھ بیچاری ایسی ہوتی ہیں جن کو کسی بات کا پتہ بھی نہیں ہوتا اور وہ اس چیز میں جو ہیں وہ پھنس جاتی ہیں اور ماری جاتی ہیں آپ اپنی بہن کا بھی کچھ ٹروپک بتا رہے تھے کہ وہ بھی ایک جوب کے لیے اسی طرح کا گئی تھا میری سسٹر بھی جوب ہولڈر ہیں اور انہوں نے ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے جوب سٹارڈ کیے تو وہ گئی تھی اس کمپنی کو چھوڑ کے کسی اور کمپنی میں تو انہوں نے صبح انٹرویو دے کر آئی ہیں اور شام کو انہوں نے ڈیوٹی کے لیے میسیج کی ہے تو آگے جو ان کی انچارج ہیں انہوں نے ان کو ڈیوٹی کا بتانے کی بجائے فی میل فی میل انہوں نے ان کو ڈیوٹی کا بتانے کی بجائے ان کو کلائنٹ کی آفر کی کہ میں آپ کو اگر کلائنٹ کے پاس بھیجوں تو آپ چلی جائیں گی آپ کو ایک شفٹ کا مطلب پانچ ہزار روپے دیا جائے گا اور کلائنٹ بھی آپ کی مرضی کا ہوگا جیسا آپ بولیں گی ویسا ہوگا تو اس پہ پھر میری سسٹر نے ان کو جواب دے دیا اور پھر ہم ان کے آنر تک بھی گئے جو کمپنی کا مالک تھا ان تک بھی بات گئی لیکن فیلال ابھی اس کو تو جوب سے فارغ کر دیا گیا لیکن اب اس کمپنی پہ اعتبار نہیں رہ گیا اعتبار نہیں رہ گیا یہ بھی حالات ہیں کہ گرلز کیا کریں کیونکہ اگر نشاہ لڑکیاں کرتی ہیں یا ان کے باہر چکر چلتی ہیں یا وہ نشاہ کرتی ہیں کچھ بھی کرتی ہیں اس طرح کی ایکٹیویڈی میں انوالو ہوتی ہیں تو جب تک لڑکی خود نینہ جائے گی تو میرے خیال سے انوالو نہیں ہو سکتی 90% تو ان کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے لیکن بات رہی ہے اگر مردوں کی تو وہ بھی غلط کرتی ہیں اب دیکھیں نا اب خاتونی تھی کہ جو جوب کے ساتھ ساتھ نائٹ گزارنے کی بھی افر کرتی ہیں شرم کا مقام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان اور لوگ جا کس طرف نہیں ہیں پھر پاکستان ڈوبے نہ تو اور کیا ہو اجازت ہے مجھے اللہ حافظ